اور یہ ڈیوائس لانچ کرنے کے ساتھ انفینکس والے یہ دعویہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ فرسٹ برینڈ ہو سکتے ہیں جو سکسٹی میگا پکسل کی سیلپی موبائل فون کے اندر لانچ کر رہے ہیں بیٹری بہت اچھی ہے پینتالیس وارٹ کی فاسٹ چارجنگ ہے اور سیلپی کیم اس میں سکسٹی میگا پکسل کی آپٹیکل ایمیج سٹیبلیزیشن کے ساتھ کمال ہو گیا یار سکسٹی میگا پکسل کی سیلپی وہ بھی آپٹیکل ایمیج سٹیبلیزیشن کے ساتھ شاومی برینڈ ایک اپنی ٹیبلیٹ متعارف کروا رہا ہے ریڈ می پیڈ کے نام سے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاومی الگ ہو جائے اور ریڈ می برینڈ الگ ہو جائیں جس طرح ہمیں ریل می اور اپو کے فونس الگ الگ دیکھنے کو ملتے ہیں سلام علیکم امیر ہے آپ سب دوست بلکل خیالیت سے ہوں گے موجودہ وقت میں پاکستان کے اندر جو موبائل انڈسٹری ہے وہ کچھ بہتر نہیں چل رہی کافی زوال پذیر چل رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں کوئی نئی لانچز دیکھنے کو نہیں مل رہے نئی ڈیوائسز ہمیں مارکیٹ کے اندر نہیں مل رہے نئی ڈیوائسز تو کیا بلکہ جو ریگلر پرانی ڈیوائسز جو عام روٹین میں مارڈلز چل رہے تھے وہ بھی مارکیٹ کے اندر سے غائب ہو چکے ہیں کمپنی کے پاس سٹاک ہی موجود نہیں ہے ہم کمپنی کو آرڈر لکھواتے ہیں کہ ہمیں یہ مارڈل اتنے پیس چاہیے یہ مارڈل اتنے پیس چاہیے تو کمپنی کا آگے سے یہی جواب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سٹاک آویلیبل نہیں ہے بہت عجیب سے حالات بنے ہوئے ہیں بہت ہی عجیب صورتحال ہے اور سمجھ نہیں آرہا کہ آگے ہمارے ساتھ چل کے کیا ہوگا ہمیں مال ملے گا یا نہیں ملے گا کسٹمر کو کیا سیل کریں گے یہ سمجھ سے بالاتر ہے تو فائنلی کچھ ایسی ڈیوائسز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کچھ کمپنیز کی آپ لوگ بار بار پوچھ رہے تھے کہ نئی ڈیوائسز کونسی لانچ ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں چونکہ کافی زیادہ critical situation چل رہی ہے تو اس وجہ سے launches بھی جو ہیں وہ کافی کم ہیں تو اکٹوبر کے اندر ہمیں کچھ ڈیوائسز دیکھنے کو ملیں گی نئی ڈیوائسز ہوں گی یہ جو launches ہیں یہ probably may بھی ہو سکتا ہے کہ سیپٹیمبر کے last میں ہو یا اکٹوبر کے midم تک بھی ہو سکتے ہیں اکٹوبر کے اندر یہ ڈیوائسز جو ہیں وہ launch ہو جائیں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے request ہے کہ چینل کو subscribe کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور comment section کے اندر آپ لوگ اپنی ڈائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو آج ہم بات کرتے ہیں جو سب سے پہلی ڈیوائسز ہے جو ہمیں اکٹوبر کے first week میں دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ techno کی ڈیوائس ہے camon 19 pro اس کا model ہے اس کی جو کچھ highlighted features میں display ہمیں 6.8 inch emoled display دیکھنے کو مل سکتا ہے 120 hertz کے refresh rate کے ساتھ چپ سیٹ کے اگر ہم اس میں بات کریں تو mediatek helio g96 کی اس میں ہمیں چپ سیٹ ملے گی rare camera اس میں 64 megapixel 13 megapixel اور 2 megapixel کا ہمیں اس میں camera ملے گا triple camera ہے اور front camera جو ہے وہ ہمیں اس میں 16 megapixel کا مل جائے گا اور battery capacity کے اگر ہم بات کریں تو 5000 mili ampere کی اس کے اندر battery ہوگی اور rate جو ہے وہ round about 50,000 50,000 کے round about اس کا rate ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر optical image stabilization جو ہے وہ main highlighted feature ہوگا تو next ہم جس brand کی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ zte ہے اور موجودہ وقت میں چونکہ باقی جو companies ہیں tecno, infinix, vivo ان کے بہت سارے models ایسے ہیں جو market کے اندر نہیں مل رہے تو اس وجہ سے جو اس طرح کی companies ہیں decode ہے zte ہے وہ market کے اندر تھوڑا سا in ہو رہی ہیں اور اپنی devices اس وقت local طور پر sale کر رہی ہیں تو zte کی device جو ہمیں دیکھنے کو ملے گی اکٹوبر کے مہینے میں وہ ہے blade a52 device ہے display کے اگر ہم اس میں بات کریں تو 6.5 inch کا ہمیں اس میں ips display دیکھنے کو ملے گا پانچ ہزار میلی امپیر کی بیٹری ہوگی چھے جبی ایک سو اٹھائیس جبی کا ہمیں ریم اور روم کا variant دیکھنے کو ملے گا ریر کیمرے اس میں تیرہ میگا پکسل کا آٹو فوکس ٹو میگا پکسل کا مایکرو اور ٹو میگا پکسل کا اس میں ہمیں depth sensor ملے گا اور selfie کی اگر ہم بات کریں تو پانچ میگا پکسل کی اس کے اندر ہمیں selfie ملے گی price range اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ تھوڑا سا normal price range میں ہوگا بیس سے پچیس ہزار کے range میں تقریبا یہ device ہوگی جو کہ پاکستان کے اندر کافی زبردست چیز ہوگی چونکہ اس وقت بیس سے پچیس ہزار کی range میں ایک سو اٹھائیس جبی والی کوئی device بھی نہیں ہے اگر یہ اس price range کے اندر پاکستان کے اندر launch ہو جاتا ہے تو اس کی جو sale ہے وہ میبی recorded بھی ہو سکتی ہے تو آپ لوگ اس کو اپنی نظر میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کی اتنی ہی range ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بیٹری اچھی ہو display ٹھیک ہو camera ٹھیک ہو اور باقی جو chipset وغیرہ ہے جو اس کا hardware ہے وہ اتنا زیادہ خاص تو نہیں ہوگا لیکن اس range کے اندر normal استعمال کے لیے فون کافی بہتر رہے گا تو اگلی جو company ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جو آپ بار بار سوال کر رہے ہیں جس company کا کہ اس company کا کون سا نیا فون جو ہے وہ launch ہو رہا ہے جی ہاں بلکل ویوو کے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تو ویوو کی ایک نئی device wide 22 جو سپٹیمبر کے مہینے میں launch ہونی تھی لیکن نہیں launch ہوئی تو ابھی ہمیں وہ mid of October یعنی پندرہ October تک ہمیں یہ market کے اندر ہو سکتا ہے دیکھنے کو ملے اگر display کے اس میں ہمیں بات کرتے ہیں تو 6.5 inch کا IPS display ہے chipset snapdragon 680 کا اس کے اندر chipset ہے بیٹری پانچزار ملی امپیر کی ہے اور جو اس کے اندر fast charging کا option ہے وہ اٹھارہ وات کا ہے rare camera کی اگر اس میں بات کریں تو 50 میکا پکسل پلس 2 میکا پکسل پلس 2 میکا پکسل کا یعنی اس میں ہمیں triple camera مل جائے گا front camera اس کے اندر 8 میکا پکسل ہے وہی notch display ہے جس طرح اب چل رہا ہے نظام اسی طرح ہے چار ایک سو اٹھائیس ریم اور روم کا ویریڈ ہمیں اس میں دیکھنے کو ملے گا اگر price range کی ہم بات کریں تو اس کی جو price range ہے وہ تقریباً round about 30,000 کے قریب قریب ہو سکتی ہے تھوڑا بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے یہ ایک اندازہ ریٹ ہے جی تو نیکس ہم جس device کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی vivo کا model ہے v25 5G phone ہے display کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 6.45 AMOLED display 90 hertz کے refresh rate کے ساتھ chipset کے اگر ہم بات کریں تو diamond city 900 کا اس کے اندر ہمیں chipset ملے گا بیٹری پنتالیس سو ملی امپیر ہوگی چوالیس وارٹ کا ہمیں اس میں fast charging option مل جائے گا camera کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر بھی ہمیں triple camera مل جاتا ہے مین سینسر جو ہے وہ 64 میگا پکسل ہے optical image stabilization کے ساتھ اس کے بعد 8 میگا پکسل کا ultra void سینسر ہے اس کے بعد 2 میگا پکسل کا ہمیں اس میں depth sensor مل جائے گا selfie cam جو اس کے اندر ہمیں ملے گا وہ 50 میگا پکسل کا selfie camera ہوگا بہت کمال کا اس کا result ہونے جا رہا ہے اگر price کی ہم اس میں بات کریں چونکہ AMOLED display بھی ہے 50 میگا پکسل کا selfie cam بھی ہے 64 میگا پکسل کا optical image stabilization بھی اس کے اندر موجود ہے تو اس کی جو price range ہے وہ ایک idea کے طور پر اندازن ایکٹی thousand کے roundabout ہو سکتی ہے next جس brand کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ brand 20 سے 25 ہزار 30 ہزار کی range تک تو بہت زبردست devices اس کی چل رہی تھی لیکن اب یہ devices جو ہیں اپنی range جو ہے وہ بڑھا رہا ہے 50 plus بھی کر دی ہوئی ہیں کافی devices اس نے تو اس company نے اپنا ایک نیا model launch ہی ہے جی ہاں بلکل infinix کی میں بات کر رہا ہوں انفینکس کا نیا model 020 model ہے mid of October ہمیں market کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا اس کا display ہوگا 6.6 inches amoled display 90 سے 120 hertz کے refresh rate کے ساتھ چپ سیٹ کی اگر ہم بات کریں تو media tech helio g99 کی ہمیں اس میں چپ سیٹ ملے گی battery capacity اس کے اندر پانچ ہزار ملی امپیر ہوگی 45 watt کی اس کے اندر ہمیں fast charging ملے گی rare camera کی اگر ہم اس میں بات کریں تو double camera اس میں 108 میگا پکسل کا main sensor لگایا گیا ہے جبکہ 13 میگا پکسل کا second sensor ہے اور selfie cam کی اگر ہم اس میں بات کریں تو 60 میگا پکسل کی اس کے اندر ہمیں selfie cam مل جائے گی اور ہو سکتا ہے اس میں جو variant ہمیں دیکھنے کو ملے وہ 8GB 256GB RAM اور ROM کا variant ہمیں دیکھنے کو ملے price range کے اگر ہم اس میں بات کریں تو 60,000 کے roundabout ہو سکتی ہے اور یہ device launch کرنے کے ساتھ انفینکس والے یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ first brand ہو سکتے ہیں جو 60 میگا پکسل کی selfie mobile phone کے اندر launch کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر کافی اچھی specification ہے کافی اچھا اس کا chipset لگا ہوا ہے کافی اچھے اس میں camera بھی لگائے گئے ہیں تو جو اس کا experience ہوگا وہ اس کو use کرنے کے بعد اس کو check کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا یہ اب جب market کے اندر آئے گا launch ہوگا تو اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کو check کرنے کے بعد ہی اس کی performance کے بارے میں کچھ کہا جا سکے گا چونکہ اس کی جو specification ہے بہت ہی کمال کی ہے camera result بہت زبردست اس میں ایڈ کیا گیا ہے بیٹری بہت اچھی ہے 45 وٹ کی فاسٹ چارجنگ ہے اور selfie cam اس میں 60 میگا پکسل کی optical image stabilization کے ساتھ کمال ہو گیا یار 60 میگا پکسل کی selfie وہ بھی optical image stabilization کے ساتھ تو آپ لوگوں نے اس کو بھی نظر میں رکھنا ہے جیسے یہ device آئے انشاءاللہ اس کے بارے میں ضرور reviews دیں گے ہم لوگ اور آپ لوگوں نے پھر اس کے بعد اس کو purchase کرنے کے بارے میں سوچنا ہے جی تو نیکسٹ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک tablet ہے شاومی برینڈ کی شاومی برینڈ ایک اپنی tablet متعارف کروا رہا ہے ریڈ می پیڈ کے نام سے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاومی الگ ہو جائے اور ریڈ می برینڈ الگ ہو جائے جس طرح ہمیں ریل می اور اوپو کے فونز الگ الگ دیکھنے کو ملتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح بھی ہو جائے کہ ریڈ می الگ اپنے موبائل فونز بنائے اور شاومی اپنے الگ سیٹ اپ تیار کر لے تو ڈسپلی کے اگر ہمیں اس میں بات کریں تو گیارہ اشاریہ دو انچ کا ٹو کے ڈسپلی اس کے اندر ہمیں ملے گا نائنٹی ہرز کے ریفریش ریٹ کے ساتھ چپ سیٹ کے ہمیں اس میں بات کریں تو میڈیا ٹیک ہیلیو جی نائنٹی نائن کا اس کے اندر ہمیں چپ سیٹ مل جائے گا ریر کیمرا اس میں ہمیں ایک سو آٹھ میگا پکسل کا ملے گا سیلفی کیم کے اگر ہمیں اس میں بات کریں تو بتیس میگا پکسل کی ہمیں اس کے اندر سیلفی مل جائے گی بیٹری کپیسٹی اس میں سات ہزار آٹھ سو میلی امپیر کی بیٹری مل جائے گی کافی اچھی بیٹری ٹائمنگ ہوگی اس کی اور بائیس اشاریہ پانچ وارٹ کی اس کے اندر ہمیں فاس چارجنگ بھی ملے گی تو آپ لوگ اس کو نظر میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ ٹیب یوز کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ ٹیب کے شوقین ہیں تو آپ لوگ اس کو اپنی نظر میں رکھے گا جیسے یہ لانچ ہوگی تو آپ اس کے بارے میں سوچ و بیچار کر سکتے ہیں پہلے اس کے ریویوز دیکھ لیجئے گا مجھ سے بہت سینئر لوگ کام کر رہے ہیں میں بھی ان سے ہی سیکھتا ہوں آپ لوگ ان کے ریویوز ضرور دیکھئے گا ان کے ریویوز دیکھنے سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو نئی ڈیوائس آئی ہے اس کا کیا اس کی پرفارمس ہے کیا اس کی ریزولیشن ہے اور آیا کہ جو انہوں نے کمپلی نے اپنی سپیسپیکیشن بتائی ہیں جو فیچرز انہوں نے بتائی ہیں کیا وہ اس طرح سے اگزیکٹ پرفارم کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو اس چیز کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہی کچھ ڈیوائس جو نئی لانچ ہونے جا رہی ہیں اکٹوبر کے مہینے یہ آپ کو بتانی تھی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ